اسلام علیکم اس وقت لانینا کافی ایکٹیو ہے اور ایم جی او ویو بھی فلحال انڈیو نوشن اور میڈیٹیرین سی پر رہنے کی توقع ہے جس کے سبب خریج بنگال میں پہنچنے والے سرکولیشن طاقتور ہوتے رہیں گے اور بھارت کے وسطی علاقوں تک زبردست پوسٹ منسون بارشوں کا سبب بنتے رہیں گے کچھ امید ہے کہ راجستان کے علاقوں تک بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں آخر کار ایک طاقتور انٹی سائیکلون سندہ اور راجستان کے علاقوں پر بننے ج جا رہا ہے جس سے منسون اپنے اختتام کو پہنچے گا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان کے مشرقی علاقوں میں بھی بادل بننے اور پوسٹ منسون بارش کے امکانات روشن ہو رہے ہیں اگر پوسٹ منسون کی یہ بارشیں ان علاقوں تک پہنچنی ہیں تو اکثر مقامات پر حبس کی قیفیت فی الحال دن کے دوران جاری رہ سکتی ہے جس کے مطالعہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اگاہ کرتے رہیں گے یہاں اپنے کراچی کے محترم ممبرز کو اگاہ کرتا چ چلوں کہ فیلال کسی بھی سمندری طفان کے بننے کا کوئی امکان نہیں سنسنی خیز خبروں پر دھیان نہ دیا کریں آج دن کے دوران خوزدال جوئی ان کے کچھ علاقوں میں بادل بننے اور بارش کا امکان موجود ہے باقی پروچستان کے اکثر علاقوں ہیں موسم خوش رہے گا کراچیس میں ساحلی سندھ کے علاقوں میں ہلکے پھل کے بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں کسی بھی علاقے میں خاطر خواب بارش کا امکان نہیں کوئی سلمان اور خطہ پوٹھوار کے علاقوں کے سات ساتھ بہاول نگر پاک پتن کے علاقوں میں بھی چند مقامات پر بادل بننے کا امکان ہے اگر ایکٹیو رہے تو اکہ دکھا مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں خیبر پختونخواہ کے بھی اکثر علاقوں میں موسم خوش کر رہے گا البتہ ڈیورنٹ لائن اور شمالی خیبر پختونخواہ میں اکہ دکھا مقامات پر ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے اور بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اگلگر بلتستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں مطلع جزوی آپ رالود رہنے کی توقع ہے انتہائی بلند پہاڑوں پر ہلکی باری یا ہلکی برف باری دیکھنے کو مل سکتی ہے مہر اکتوبر میں موسم کیسا رہے گا ملک بھر کی مہانہ پیش گوئی کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے